بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلہ ٹی وی عام طور پر یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سیوستان میں اور آس پاس کے علاقے میں بڑا سخت قہد پڑا قہد اتنا سخت تھا کہ اس کے اثرات پورے علاقے میں شدت سے محسوس کیے جا رہے تھے بارش بند ہو گئی تھی کھیج سو گئے تھے زمین میں پانی نیچے بیٹھ گیا تھا اور کوئیں اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا ہر طرف پریشانی اور تباہی مچ ہوئی تھی آخر علاقے کے ساتھ ہا آدمیوں نے حضرت لال شباس قلندر رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کو گھیرا اور فریاد کرنے لگے حضرت لال شباس قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے سے باہر آ کر لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ سب لوگ توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر جب میں دعا مانگوں تو تم سب بلند آواز سے آمین کہتے جاؤ چنانچہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے حضرت لال شباس قلندر رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت لال شباس قلندر رحمت اللہ علیہ نے قبلہ رکھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب میں تیرا ایک بہت ہی عاجز اور مسکین بندہ ہوں میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے تیرے سامنے حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے مگر میں تیرے حکم کے مطابق تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اس مشکل میں تجھے پکارنے کی حمد کر رہا ہوں اے اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم پر نظر فرما اور میرے گناہوں کی قصرت کو نہ دیکھ یہ تیرے بندے میرے پاس آئے ہیں اور میں ان کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اے اللہ میری فریاد کو سن لے اور اس کہت سے اپنے بندوں کو نجات عطا فرما اے اللہ اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ پانی برسائیں اور اپنی زمین کو حکم دے کہ وہ سبزہ اگائیں اپنے چشموں کو حکم دے کہ وہ پانی سے بھجائیں اپنے کونوں کو حکم دے کہ وہ پانی سے اُبلنے لگیں اے اللہ رحم فرما کرم فرما اور ہم سب کی فریاد کو سن لے اور ہم سب کو اس عذاب سے نجات عطا فرما اے اللہ ہم تجھے تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور التجاہ کرتے ہیں کہ ہماری آہوزاری پر ہماری طرف نظر کرم سے دیکھ اور یہ قہد جس نے تیرے بے شمار بندوں کو نڈال اور پریشان بنا دیا ہے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما اے اللہ ہم بڑی امیدوں کے ساتھ تیری بارگاہِ آلیاں میں حاضر ہوئے ہیں اور تیری رحیمی اور قریمی سے امید کرتے ہیں کہ تُو ہم کو ناکام واپس نہیں فرمائے گا بیان کیا گیا ہے کہ اس دعا کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور ابھی حضرت لال شباز قلمدہ رحمت اللہ علیہ اپنی خانکام میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا ایک رات گزرنے پائی تھی کہ خوشک زمین شاداب ہو گئی اور ہر طرف سبزہ نظر آنے لگا انسانوں اور جانوروں میں زندگی کی لہر دوڑ پڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کی دعا قبول فرمائی اور اپنے بندوں سے اس عذاب کو اٹھا لیا جو پورے علاقے کو پریشان کیا ہوئے تھا حضرت لال شباز قلمدہ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے دن اپنی خانکام میں جشن و مسرط بنایا اور غربہ کو دعوت تعام دی اور بعد اس نماز شاہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک محفل خاص کا انعقاد کیا فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چنل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی